خدا وحد خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین میں پادری شاہد میراج ڈین اف لہور کتھیڈرل ہم خداوند کا شکر بجالاتے ہیں آج اس وقت کے لیے اور خاص طور پر فضل ٹی وی کے لیے اس کی ساری انتظامیاں کے لیے کہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام کی برکت کو اس کے فضل کو حاصل کرنے والے ہیں آئیے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند پاک روح اس کلام کو جو آپ کے لیے اور میرے لیے اس نے رکھا ہے قصرت کے ساتھ ہم سب کو عطا فرمائیں آئی خدا باپ ہمارے دلوں کو دو کر پاک اور صاف کر تیری برکت ہم سب پر تیری ساری کلیسیا پر اور تیرے تمام لوگوں پر کسرت سے نازل ہو بخش دے کہ ہم تیرا پاک کلام پڑھ کر بھول نہ جائیں بلکہ زندگی کی تانگراہوں میں کامیابی کے ساتھ قدم مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین عزیز بھائیو بہنو بیٹیو بیٹو میں آپ کے سامنے خدا ان کے کلام میں سے ایک حصہ پڑھنا چاہتا ہوں جو مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنثس کی کلیسیا کے نام اس کا تیروں باب ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتہ پیتل اور جھنجناتی جھانج ہوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور قل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدل جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں محبت سابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زبال نہیں نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت نا تمام لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا جب میں بچہ تھا بچوں کی طرح بولتا تھا بچوں کی سی طبیعت تھی بچوں کی سی سمجھ تھی لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت رو برو دیکھیں گے اس وقت ہمارا علم ناقص ہے مگر اس وقت سے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں غرض امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے اب سب جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں مختلف معاشروں میں لوگ کوئی نہ کوئی دن منانا شروع کرتے ہیں اور پھر اس دن کی افادیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسانی تعلقات جو ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے اور انسانی تعلقات جو ہیں رشتے جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور خاص طور پر محبت کے ناتے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ایک دن مناتے ہیں لیکن شاید وہ ایک دن تک محدود رہتی ہے بات کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ معاشرہ محبت سے خالی ہے وہ کہ محبت کا اقرار اور اظہار بھی کیا جاتا ہے لیکن جو کام ہیں اور جو معاشرے کے حالات ہیں جو انسانوں کا استصال ہے خاندانوں میں تباہی اور بربادی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں محبت کا فقدان ہے دنیا کی محبت اور الہی محبت میں بہت بڑا فرق ہے دنیا کی محبت جو ہے وہ انسانوں کو صرف اپنے مفاد تک محدود کرتی ہے دنیا کی محبت جو ہے لوگ اپنے لئے چیزیں سمیٹنا چاہتے ہیں لیکن الہی محبت جو ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیر کریں بانٹیں اور آج اسی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کلامِ مقدس کا جو حصہ میں نے پڑا ہے آپ سب اس سے واقف ہیں اور اسے محبت کا گیت بھی کہا جاتا ہے اور یہ محبت کا گیت جو ہے اس میں ایک معازنہ پیش کیا گیا ہے ان تمام روحانی برکتوں کا اور پھر اس الہی محبت کا جس کا اظہار یہاں ہم دیکھتے ہیں اور پھر آخر میں جو کہا گیا ہے ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں افضل ان میں محبت ہے میرے عزیزو خدا مند خدا نے انسانوں سے ایسا پیار کیا مقدس یونہ رسول کی انجیل میں تیسرے باپ کی سولمی آیت کو ہم دیکھتے ہیں برپور اس بات کا اظہار کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوطہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے عزیزو خدا کی محبت خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے تمام انسانوں کے لیے نہ صرف وہ ظاہر ہوئی بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے اس نے اسے بخش دیا اور خدا مند یسو مسیح کا دنیا میں آنا خدا مند یسو مسیح جو خدا کا ازلی کلام اور کلمہ ہے جس کے وسیلہ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی لیکن انسان کے گناہ کے سبب سے علودگی آئی انسان نے اپنے گناہ کے سبب سے نافرمانی سے اس نے موت کو اپنا مقدر بنا لیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے انسان نے خدا کا حکم توڑا اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اس محبت کو پھر سے اس رشتے کو پھر سے بحال کرنے کے لیے انسانوں کی فکر کی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کیونکہ جس کلمے کے وسیلہ سے کائنات تخلیق ہوئی اسی کلمے کے وسیلہ سے اس کی تجدید بھی ہونی تھی اس لیے اس نے جسم اختیار کر لیا ہمارا جسم انسانی جسم اس نے اختیار کیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے محبت کی انتہا ہم صلیب پر دیکھتے ہیں اور میرے عزیزو آج جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور خاص طور پر کلیسیہ دعا اور روزے پر غور کرتی ہے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی اس محبت کو جس کے وسیلہ سے ہم اس پر ایمان لائے ہم نے خداوند یسو مسی کو اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ مانا کیا یہ محبت جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتی ہے یا نہیں در حقیقت خداوند یسو مسی جو دنیا کا نجات دہندہ ہے جس کا اعلان ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں وہی میرے وسیلہ کے بغیر باق کے پاس نہیں آتا وہی راہ حق اور زندگی ہے اس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اپنی جان کا نظرانہ دیا تاکہ میرے اور آپ کے انسانوں کا جو سٹیٹس ہے اس کو بدل دے کہ اب سے تمہیں میں نوک کریا غلام نہیں کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا یہ اس محبت کا روج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو گناہگار انسان تھا اس کو اس نے گناہوں سے رہائی اطا فرمائی ایمان امید یہ انفرادی باتیں ہو سکتی ہیں یہ میری اور آپ کی ذات تک محدود ہو سکتی ہیں لیکن اس ایمان اور امید کا اظہار محبت سے ہوتا ہے اور یہی کمپیریزن یہی معازنہ غلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جو آج کا غلام مقدس کا حصہ میں نے پڑا ہے کہ نبوت ہے اور ساری نعمتیں ہیں جو ایمانداروں کے لیے ہیں لیکن ان کا عملی اظہار خدا تعالیٰ کی اس محبت سے ہے جو اس نے اپنے بیٹے ہمارے خدا مند یسو مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے اس کے وسیلہ سے کی اور آج یہ ہم سب کے لیے ایمانداروں کی میراس یہ محبت ہے اور ہم جب دعا روزے پر بھی غور کرتے ہیں تو ہماری عبادت اور ریاضت جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں بیان کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ اسے اس کا معازنہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ عبادت یہ دعا اس محبت سے خالی ہے جو خدا مند کی طرف سے میں ملتی ہے تو میرے عزیزو یہ صرف ایک شور ہو سکتا ہے عبادت نہیں ہو سکتی دعا صرف الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن یہ حقیقی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی خدا کی محبت کا اظہار ہم نے اپنی عملی زندگی سے کرنا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کو جس کو تو نے دیکھا ہے اس سے محبت نہیں کرتا تو اس خدا کو جس کو تو نے نہیں دیکھا اس سے کیسے محبت کر سکتا ہے میرے عزیزو آج کی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو خوش کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کا استصال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ خدا کی خشنودی اس میں سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو قتل کر دیا جائے کیا خدا اس سے خوش ہوگا وہ تو سب کا خدا ہے خدا پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اس کا سورج سب پر چمکتا ہے اس کی بارش سب پر برستی ہے وہ سب کا خدا ہے اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خدا کی محبت بھی سارے جہان کے لیے ہے یہ ایک ملک ایک قوم ایک گروہ ایک فرقے ایک زبان کے بولنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام جہان کے لیے ہے اور یہی محبت ہم سب کے لیے زندگی کا وسیلہ ہے اور ہمارے خدا ملیت سمسی نے اس محبت کو سلیب پر اس طرح سے بیان کیا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اگر اپنے ہوں کے سلام کرتے ہو تو کون سی بڑی بات کرتے ہو آج میرے سیزو اس محبت کا عملی اظہار ہم نے کرنا ہے محبت کیوں افضل ہے آج جن نعمتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ شاید ایک نعمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے اور یہی شاید نجات کا سیٹیفکیٹ ہے ہرگز نہیں جو خدا من پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خدا من کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں میرے زیزو جو اس نجات کو حاصل کر چکے ہیں وہ عملی طور پر اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں اس امید کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محبت کا جو توفہ ہے یہ افضل ہے ہم مقدس پالوس رسول قرقات رومیوں کے نام پانچ ماں باب اس کی پہلی پانچ ایات میں دیکھتے ہیں کہ تمام انسانی حالات جو ہیں مسیبت مسائب اظہار سانی ہر طرف ہے لیکن محبت خدا کی طرف سے خدا پاک روح کی وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے ہم ہم اس کوورد نائنٹین اور پھر آج کے حالات بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں نے امید چھوڑ دی وہ نہ صرف نامید ہوئے وہ بے قس بھی ہو گئے انتہائی ترقی کے باوجود انسان بے قس ہو گئے میرے زیزو ان تمام حالات میں جب نامیدی ہو جب پریشانی ہو تو یہ محبت جو خدا کی طرف سے میں ملتی ہے یہی ہمیں پھر سے امید اور ایمان میں بحال کرتی ہے اور یہ زندگی کا وسیلہ جو خدا کی محبت خدا مند یسو مسیح کی وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم یقینا اس میں معمور اور شادمان ہوتے ہیں میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا ہے اور خاص طور پر جب لینٹ اور روزوں کے ایام ہیں ہم عبادت اور ریاضت پر زور دیتے ہیں جو اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری عبادت اور ریاضت جو ہے وہ خالی تو نہیں وہ صرف الفاظ پر مبنی تو نہیں یا وہ صرف ایک شور اور ہنگامہ ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ان دنوں میں خاص طور پر کلیسیوں میں ایک دعا تواتر کے ساتھ پڑی جاتی ہے اور جو دعا ہم پڑھتے ہیں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن راہ کے بدھ کی ایک دعا ایش ونزڈے کی دعا ایک بہت خوبصورت پیغام ہمارے لئے لے کر آتی ہے اے قادر مطلق ورزلی خدا تو اپنے کسی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا اور سب توبہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے ہم میں نئے اور شکست دل پیدا کر تا کہ ہم اپنے گناہوں کے لائق افسوس کر اور اپنی ذہمتوں کا خدا ہے پوری معافی حاصل کریں اے قادر مطلق خدا تو اپنے کسی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا وہ لاہی محبت وہ جو تمام انسانوں کے لئے ہے امانداروں کے لئے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اسی نعمت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے دنیا جو حسد اور نفرت سے بھری ہے ہمیں اس میں اس محبت کو آگے بڑھانا ہے جو زندگی سے خالی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں ایک درخواست ہے کہ ہم میں نئے اور شکستہ دل پیدا کر کلام مقدس میں جو زیادہ استعمال دل کے لیے لفظ کیا گیا ہے اس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے ہاں چند جبوں پر اسے ہمارے جسم کے ایک حصے کے طور پر بیان کیا گیا ہے لیکن یہ ہماری سوچ کی اقاسی کرتا ہے ہمارے پرانے دل کو کیا ہو گیا ہے اس کی تبدیلی کیوں چاہیے کیونکہ وہ محبت سے خالی انسانوں کی سوچ ہم روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان انسان کا استصال کرتا ہے ہم کلام مقدس میں خدا مندی یس مسی کا وہ فرمان پڑھتے ہیں حکموں کا خلاصہ خدا مند نے بیان کیا کہ ساری شریعت کا نچوڑ کیا ہے خدا مندی یس مسی نے فرمایا اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اقل اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھنے اور اپنے پڑوسی سے اپنے ماند محبت رکھیں خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے محبت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں ہم نے صرف ایک طرف دہان نہیں دینا اور یہی انسانوں کی مشکل ہے کہ وہ خدا کو سمجھ نہیں پائے وہ خدا کی ذات کو سمجھ نہیں پائے خدا کون ہے وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا وہ اس محبت کے وسیلہ سے تمام انسانوں کی زندگی اور سلام تیچھ آتا ہے وہ جو خدا کے مخالف قوتیں ہیں عبلیس جو ہے وہ انسانوں کو کس طرح سے اس بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ وہ استصال کریں تمام استصالی قوتیں جو ہیں وہ یقیناً خدا کی مخالف قوتیں ہیں وہ خدا کے خلاف کام کرتی ہیں آج آج انسانی مفادات اور لالچ جو ہے اس نے انسانوں کو محبت سے خالی کر دیا ہے اور دنیا میں انسانوں نے اپنے لیے بہت سے خدا بنا لیے ہیں وہ جو رپے پیسے دولت اور امارت کی طرف ہیں آج ہماری جو روحانیت ہے اس میں بھی شفاہ کی ضرورت ہے ہم جس روحانیت پر انسان بھروسہ کرتا ہے میرے عزیزو وہ مقمل نہیں وہ اس محبت کے بغیر مقمل نہیں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں سے کیسی محبت کرتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں اسی طرح تم ان کے ساتھ کرو لیکن تمام ایمانداروں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم اس محبت کو دوسروں کے ساتھ کیسے بانتے ہیں ہم خداوند کو جو بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے اس سے کس طرح سے دوسروں کو مطارف کرواتے ہیں ہماری دعا کا مہور کیا ہے ہم ہمارے ہمارے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں نیا اور شکستہ دل ہمیں چاہیے وہ تمام قرآنی انسانیت وہ تاریخی کے کام ہمیں چھوڑنے ہیں جو ہمیں موت کی طرف لے کر جاتے ہیں آج ہمیں دوسروں کے ساتھ زندگی بانٹنی ہے ہمیں ذریعہ بننا ہے اس بات کے لیے کہ ہم دوسروں کو خداون کے پاس لا سکیں اس محبت سے انہیں مطارف کروا سکیں بہت اچھی بات ہے کہ ہم نعمتوں سے معمور ہوں لیکن ان نعمتوں سے معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عملی اظہار کیا جائے ہم دوسروں کے ساتھ اس محبت کو باتیں جیسے خدا نے دنیا سے ایسی جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکش دیا یہ محبت اپنی لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھیلائی جاتی ہے آج ہمیں حسد کو غرور کو ہر طرح کی نفرت کو دور کرنا ہے اور روزوں کے ایام میں آج ازیر انکساری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نئی سوچ کو حاصل کریں اس نئے باطن کو حاصل کریں اس نئے دل کو حاصل کریں جو خدا مند ہمیں بخشتا ہے اس نئی سوچ کو حاصل کریں جو دوسروں کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرتی ہے جو دوسروں کے لیے زندگی کا سبب بنتی ہے آج ہمیں اسی محبت کو دوسروں کے ساتھ مانٹ نہ ہے آج ہمیں اسی پیار اور زندگی کو جو خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے اس نجات کو دوسروں سے بانٹ نہ ہے تاکہ رکھ کر دے آئیے ہم دعا مانگے آئے ہمارے آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہے کہ تُو مربان ہے تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں تُو فضل کر تُو رحم کر اور ہم سب کو خدا ون تُو اس محبت کا ذریعہ بنا رحم کر رحم کر رحم کر جلال یسو تیرا نام جلال پاتا رہے میرے جیون میں یسو تیرا نام جلال پاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تُجھے باتا رہے میرے جیون میں یسو تیرا نام جلال پاتا رہے آمین 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 آمین